السلام علیکم ورحمت اللہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سوٹ الاخلاص کی خدیلت کیا ہے سوٹ الاخلاص کے فوائد کیا ہے اس کے پر میں سے کیا بینفیٹ حاصل ہوتے ہیں اور کتنی تعداد میں اور کس وقت پڑھنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں اسی بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ تمام ڈیٹیر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں درمیان میں اس کی اتنا کریں اگر آپ کو بات مکمل سمجھا جائے اور سوٹ الاخلاص کے فوائد اور فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے اور یہ فضیلت ہم بھی پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں تو سوٹ الاخلاص کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے اور دوائیات میں آتا ہے کہ جو شخص سوٹ الاخلاص کو سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ کو اس کے لئے جہنم سے ازادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص پچاس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ پچاس مرتبہ جو شخص اس کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اسی طرح ایک اسی جگہ پر فرمایا کہ دوشوزدس مرتبہ سوٹ الاخلاص کو پڑھے اس کے لئے جمعیت میں عالی شان محل تیار کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سوپس اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دن بر اس کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے یعنی دن بر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی ندد اس کے ساتھ شاملہ آر رہے گی اور یہ شخص گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا دن بر اس سے گناہ نہیں ہوگا تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے اور دوسرا فائدہ دس مرتبہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جنت میں اس شخص کے لئے عالی شان محل تیار کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور جو شخص فرمائے جو شخص تین مرتبہ سوپس اخلاص کو پڑھ لے یعنی فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سوپس اخلاص پڑھ لے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پچاس صدیقین کے عمل کے برابر سواب اس شخص کو عطا فرماتے ہیں پچاس صدیقین نبی کے بعد دوسرا مقام صدیق کا ہے اولائیٰ اللہ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اہل انبیاء کا مقام ہے پس صدیقین کا پس شہداء کا اور چوتر عمبر پر صالحین نیک لوگ ہوگا تو جو اس شخص تین مرتبہ سوپس اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پچاس صدیقین کے عمل کے برابر اسے سواب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ کتنی زیادہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے کتنا زیادہ سواب اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو اس شخص صرف تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت باتا ہے کہ جو اس شخص تین مرتبہ سوپس اخلاص پڑھ لیتا ہے باتاک و تعالیٰ پورا قرآن مجید پرنے کا سواب بطا فرماتے ہیں سوپس اخلاص پڑھنے میں کتنی زیادہ لگے گی ایک مرتبہ سوپس اخلاص پڑھ لیتا ہے اور مرتبہ سوپس اخلاص پڑھ لے مشکل سے پانچ م Minuten لگیں گے اس میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا سواب م Pit رہا ہے اور پچاس شدیقین کے عمل کے برابر سواب اس شخص کو عطا کیے جائے تو اتنی زیادہ اس شخص کی اس صورت کے پڑھنے کی فضیلت ہے اسی طرح ایک اور ربائیت میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں اس صورت پڑھتا ہے جس نماز میں یہ صورت پڑھی جائے وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو صدر اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توہید ہے اللہ کی اندو سلا ہے اور توہید بیان ہوئی ہے اس لئے اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے فضیل کی نماز کے بعد کمس کم تین مرتبہ ضرور پڑھنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ ضرور پڑھنے ہیں اور دس مرتبہ پڑھنے پر گناہوں سے معافی ہے اور دس مرتبہ پڑھنے پر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بچائیں گے اور تین مرتبہ جو شخص پڑھے گا اس کو پچاس شدیقین کے عمل کے برابر سواب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اور اسے پورا قرآن مدید پڑھنے کا سواب اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے اس وقت اخلاص کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معامل بنائیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بنیفیٹ اور پرائید آپ کو حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی معبوب صورت ہے امیر ہے کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی ویڈیو کا اپنے دو سواب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور تمشت کر کے اپنا محبت کا اظہار اپنے رائے کا اظہار ضرور فرما دیں سلام علیکم ورحمت اللہ